جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے یہ فروٹ رائے ہیں بیہی کی فروٹ جس کو اردن میں بھی بولتے ہیں انگلیش میں کیونسی ایپل بولتے ہیں اور کشمیر میں اس کو بومسوڑ بولتے ہیں آج ہم اس بومسوڑ کا جیم بنائیں گے یہ ہم نے بومسوڑ لائے ہیں 3 کجی تک یہاں میں نے آدھے کاٹ کے رکھے ہیں تو ہم آپ کو نیکس پوسیجر دکھائیں گے اس کا پہلے ہم یہ دیکھیں میں نے دو کر لائے ہیں اب ہم ان کو کام کریں گے یہ جو ہم نے دو کر لائے ہیں پیسز ہم نے پریشر کوکر میں شیفٹ کر رہے ہیں یہ جو پریشر کوکر ہم نے اس میں شیفٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز میں نے پریشر کوکر میں شیفٹ کر رہے ہیں اب ہم اس پہ پانی ڈال رہے ہیں ہم اس پہ پانی ڈالنا ہے سی پریشر کوکر کی لڈ ہم نے بھند کر دی اoln käyttということで اس کے میں paying reinforcement میں نے اس کی سی ٹی باہر نکال دی ہے پریشر کو کر کی اب دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے یہ بہت نرم ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کیا کام کرنا ہے اس میں یہ جو ہم نے ڈالے اس کے پیسس یہ ہمیں باہر نکالنے ہیں پانی ہمیں الگ کرنا ہے اور یہ پیسز ہمیں الگ کرنے ہیں یہ دیکھیں پرنس اب ہمیں یہ پیسز باہر نکالنے ہیں یہ ہم ڈالے گی چھنی میں یہ جو باقی پیسز ہے یہ دیکھیں یہ جو پانی اس میں ہی سارا اس میں میں نے ڈال دیا چھنی ڈال دیا یہ پانی ہمیں الگ سے رکھ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز جو ہم نے پانی نکالا ہے ان میں سے وہ میں نے برطن میں شپٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس میں اُبال دینا ہے فلحال جو ہمارے پاس یہ پیسز بچے ہیں جو ہم نے باہر نکالے ان کو ہم اچھی طرح سے پہلے میش کریں گے نیچے میں نے اس کو ایک برطن رکھا ہے اس میں میش کر کے جو بھی پانی نکلے گا وہ نیچے برطن میں جمع ہو جائے گا یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے اس میں سے سارا پانی ڈرین کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں کچھ پانی نہیں بچا ہے اب ہم اسے فینک سکتے ہیں یہ ہم اسے فینک سکتے ہیں اس کے پراتے بھی بہت اچھے بنتے ہیں اگر آپ ان کو پراتو میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہو تو اب وہ بھی کر سکتے ہو ہم ان کو سائیڈ میں رکھیں گے اور ان کو اچھے سے اچھے پراتے بنائیں گے یہ پانی جو اس میں ہم نے چڑھا کے رکھا ہے اب ہم اس پانی میں کیا کریں گے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم چینی ڈال رہے ہیں اس میں یہ ہمیں تین کیجی تک تھا اب ہم اس میں ایک کیجی تک ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی ڈال دی ہیں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ج弄ی here ڈال یک سے سفرン ملغی ڈالھار میں ڈال ہمدیں گے میں اسے افتار کی mega میں ایک کو تمیز لے گی آگا وقت تаждے invest thirty میں کوسکنا نضائیں ڈال چینی کئے اب ہمیں اسی میں بھی میں ڈالیں گے یہ دیکھیں File جیمری جیم یا جیمی جو ہوں گھر ہھی میں اسے شک کرنا ہے یہ ہم نے ایک میرر پر ڈالا ہے یہ سائیڈ سی نہیں اتر رہا ہے اگر اس سائیڈ سے اترے گا تو یہ جیم ریڈی نہیں ہے بلکل گاڑا ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم اس کو اس باول میں ٹرانسفر کریں گے یہ جو باول ہے ہماری اب ہمیں اسی میں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے اس باول میں دال دیا ہے سارا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم اسے ڈک کے رکھیں گے اب ہم اس کو چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہمارا جیم کیسا ہو گیا ہے یہ دیکھیں گائز چار گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارا جو جیم ہے وہ پوری طرح سے سیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور کتنا اچھا گاڑا ہو چکا ہے اب ہم آپ کو یہ روٹی پر لگا کر دیکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز اپنے نام کینچائلی اور یہاں سے ہم یہ جیم اٹھا رہے ہیں اب ہم یہ جیم روٹی پر لگائیں گے یہ دیکھیں گائز میں نے جیم لگا دیا ہے یہ روٹی پر اب ہم اس کو کھائیں گے اس کا ایک بائٹ لیں گے اب بہت اچھا اور بہت ڈیلیشز بن گیا ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند ہے تو مہربانی کر کے ہماری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کومنٹ کیجئے گا تھائیکیو فر وچگ میرے ویڈیو